اور ہم نے موسیٰ سے تیس رات کی میاد مقرر کی اور دس راتیں اور ملا کر اسے پورا چلہ کر دیا تو اس کے پروردگار کی چالیس رات کی میاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا کہ میرے کوہ دور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشی ہو اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کی رستے پر نہ چلنا اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ دور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو اگر ہی اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو بیزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں